دینگو اور چکن گونیا سے ملتی جلتی ایک اور بیماری ہیماچل پردیش میں سامنے آئی ہے اس بیماری کا نام سکرپ ٹائفاس ہے اس بیماری سے اب تک 24 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور قریب سرکاری آکنوں کی مطابق 855 سے زیادہ لوگ اس کی چپیٹ میں ہیں اس کے لکشن ایک دم دینگو اور چکن گونیا کی طرح ہیں اور اسی کے چلتے لوگوں میں عام طور پر اس کا پتہ لگانا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے ڈلی کے ایمز میں بھی اس بیماری سے جوج رہے تیس سے زیادہ مریض علاج کرا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہماچل ایک ایسا خشیت رہے جہاں اسکرپ ونسپتی پرچر ماترہ میں پائی جاتی ہے یہ بیماری گھاس میں موجود پسووں کے کاٹنے سے ہوتی ہے اور دیکھ بھال نہ کیے جانے پر اس سے موت بھی ہو سکتی ہے یہ بیماری سکرپ ٹائفاس گھاس میں موجود ایک وشیش پرکار کے پسو کی وجہ سے ہوتی ہے اس پسو کے کاٹنے سے اس کی لار میں موجود ایک بہت خطرناک بیکٹیریا رکٹیشیا سوسو گاموشی منوش کے رکھ میں پھیل جاتا ہے اس کے کاٹنے سے ڈینگو کی طرح پلٹ لیٹس کی سنکھیاں گھٹنے لگتی ہے یہ خود تو سنکرامک نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے شریر کے کئی انگوں میں سنکرمن پھیلنے لگتا ہے جس کی وجہ سے لیور دماغ و فیپڑوں میں کئی طرح کے سنکرمن ہونے لگتے ہیں اور مریض الٹی آرگن ڈس آرڈر کے سٹیج میں پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے لیور دماغ و فیپڑوں میں کئی طرح کے سنکرمن ہونے لگتے ہیں اور مریض ملٹی آرگن ڈس آرڈر کے سٹیج میں پہنچ جاتا ہے یہ پسو پہاڑ کے علاقے جنگل اور کھیتوں کے آس پاس زیادہ پائے جاتے ہیں اس پسٹو کے کاٹنے سے پہلے تیز بخار چڑھتا ہے اس کے ساتھ ہی سردرد خانسی مانسپیشیوں میں درد اور شریر میں کمزوری بھی آنے لگتی ہے پسٹو کے کاٹنے والی جگہیں پر فپولے نماغ کالی پپڑی جیسا نشان پڑھ جاتا ہے اس بیماری کا پتہ بلڈ ٹیسٹ، سی بی سی کاؤنٹ اور لیور فنکشننگ ٹیسٹ کے ذریعے ٹک ٹاک لگایا جا سکتا ہے اس کے لیے ساتھ سے چودہ دنوں تک دواؤں کا کورس چلتا ہے اس دوران مریض کو لیکوڈ ڈائیٹ لینے اور تیل سے بنی چیزوں سے پرہیس کرنے کی صلاح دی جاتی ہے اسکرپ ٹائفوس کی بیماری ہیماچل سے نکل کر ان شہروں میں بھی پھیل رہی ہے ایسی میں ضروری ہے کہ ہر انسان اس کے بچاؤں کے لیے اعتیاد بڑھتے اسکرپ ٹائفوس کے بارے میں جاگ رکھتا پھیلانے روک تھام اور نیانترن کے لیے کیے جا رہے اپائیوں کے بارے میں بھی جانکاری رکھنا ضروری ہے دیکھتے رہے ڈی بی لائیو